مبلغ اعظم چلے گے پینڈ ویچ نمبردار مجلس اسا کیا ملنگا کرا لیا تو گھوڑنے میں نکلنے دینا ہے مبلغ اعظم آکھا کہ نمبردارہ کو وجہ دا سا اس کا وجہ شجا دا نہیں میں نے پتہ ہے جیڑے پینڈ وڑ جاندہ ہے نکل دا ہے ہی انہوں نے کہا نمبردارہ تو پنچیتی آدمی ہے دیرے تیرے تیرے بندے باندے نا کل مردانی پنچیتی کار اسے کی پھر پنچیتی گا لے یا اسی آن پہلے سنت والجماعتہ ساڑا قانون دین لا حصہ ہے اسی یوں کرنے ہیں جیڑے نبی کرے جیڑے نبی نہ کرے ہو بددتیں نہ اسی اپنے پینڈ وڑن دے نہیں ہو نہ اسی کس ان کھرن دے کے مطلب اس ہے کہ جے امام سیندی سواری رسول قل دیا کسے کتاب اپنی چو بھی خواہ میں کڑوانا کہ جے امام سیندی سواری نبی نہیں کر دی تو میں نہیں کڑن دے نہیں کتھ ہوں مانو زاکر اوہ الہامی لوگا داک آمدی ہے ڈریکٹ آمدی داک کھلو گے کبلہ باں کھلی کر دی مک گی روڑا نمبردار تے مک جاننے ہیں لیا نمبردار اپنے مولوی لیا سیران تے قرآن رکھ انہ کل پوچھ حسین دی سواری کڑنا نبی دی سنت نہیں حسین دی سواری بڑنا نبی دی سنت بڑنا نبی دی سنت حسین دی سواری بڑنا شہر مدینہی عیدہ دینہی پوچھاکہ مارش انتو مگا دی تی مرج البحرین دے موتی جنت سلطان نانے کول آگے نانا پوچھاکہ وکھری ہیں انہیں سواری بھی وکھری ہو فرمائے اوہ دیو نا جڑی کسے کھول بھی نہیں پوری دنیا تے کسے کھول نہیں ہوگی نانا کتھے فرمائے پا وہ ہمیرے مونڈے آگے ٹکڑے کر دے شادی لاش دے اگر میں سہاستہ نہیں پڑ رہا تھا تے نانا ہوگی ہم آگا شاہ گا فرمائے واللہ علیہ ظلفان دو کیوں نہیں پھڑ لوں نا یہ کہہ شہزادہ پڑے کہہ پڑے مدینہ دینہ گلیاں مچ تیرے علماء لکھے ہیں تیرین کتابیں چھے لکھے ہیں رسول پاک آوازہ میں انہیں کٹ دے ساں تاہید کرو میری جلیل القدر صحابی ملے آفیدہ کابی وامی یا رسول اللہ نعمل مرکم میرے ماں باپ قربان کے ڈی سونی سواری ہے فرمایا سواری نہ کھا ہو نعمل راکم سوار کے ڈی سونی ہے اس دی عزت جنور سمجھ کے نہیں اس رسول دے پتر نالودن وفا کی تیئے جدن غریب زہرادہ کوئی نہیں اردو خطیب گزرے نے میرے اس ممبر حسین دے بہت بڑا نام خطیب آل محمد قبلہ زہدی صاحب ازرسہ زہدی صاحب وہ فرما دے اندن کربلا کے میدان میں نو لاکھ مسلمان ہیوان بن چکا تھا حسین کا ایک ہیوان انسان بن چکا جیتے مسلمان دی انسانیت مک گئی حسین دے مرتجز دی وفا شروع ہو گئی نو لاکھ کلمہ پڑھ کے مار دے ہاں ایک اللہ تواف کر کے حسینو بچاندائی سپین چو آیا ہے غرناطہ نام سپین دا پہلا امیر المومنین گئے نے بحکم مصطفیٰ وفد لے کے ڈیلیگیٹ لے کے بادشاہ سپین اینڈز اپ کر دیتا اوسعہ کھرنے یا علی مرد میدان جنگ جو صاحب زلفکار بہادریں تیرنا المتھا لاکت خون دے دریا با جانگ جزیہ لیل ہے ٹیکس لال ہے کلمہ پڑھا لے جنگ تو بچا لے امیر المومنین فرمائے تو پھر سمجھے نہیں میرے آقا دے دین مچ بھی جنگ ہے ہی نہیں خون ریزی تھی ہے ہی نہیں ہوتی آخری ہاتھ دے عزت کی تھی اعترام میں اس کی تا ایک رات میں مان رکھ گیا اس نے کہا یا علی تیرے مزاج میں سنیں واقعی تو ہوئی ہے دنیا تو نفرت کرنا ہے تیرے مزاج تا ہے کہ گفت ہے میرے گوڑی جنوردہ میں بڑا شکینہ میرے استبلیچ اس دنیا تھی ایک کوئی نپید نسل دی گوڑی ہے تو مرد میدان ہے گفت کرنے لیں گا فرمائے ہاں لیکن ایک شرط ہی آئی لی فرمائے بول اسو تے زین بھی رکھنیاں تے سواری بھی کرنی ہیں کے مطلب اسو ہے کہ آئی تک ماں پتر نہیں جمعہ جڑا زین رکھے اتری یہ سختے سات سعیس میں رکھے نے سات رسے ہوتے گالے چوندے نے سات بندے اسے انہوں پکڑ کے پانی واسدے بندے کھول دیں زین رکھنیاں تے سواری کرنی ہیں فرمائے لیاو بادشاہ کیا سات بندے فرمائے سات نے ایک جا کان ہلائے میں علی کیوں ہاں جلیا آج سپین علی حیران ہو گئے اوئی جنوارے کان نہیں ہلا رہا فرمائے رکھو زین یا علین ہویا کیے فرمائے غالب علا پل غالب میں میرے سامنے کون ایتے ہیوانے میں پتھر نو ایک ہاں پانی کر دیا نا میرین نظرہ الہی نظرہ نے رکھو میں صدقے ہوں علی اس تے سواری کیتی فرمائے ادھا نا کی جی مجلی فرمائے ہاں مجلی اسم با مسمع پہلا چکر لاکہ علی واگر روکی ہیں فرمائے بادشاہ ادھا کوئی بچہ بیا فرمائے یا علی تو ان کس دس ہے فرمائے دی ٹور دس دیئے اے بچے علی یا علی واقع ہے فرمائے گفت ہوں تو فدت ہے ادھا بچہ میں منگا دیں گا تو اس دی کی مطلب ہے اسے کہ یا علی ملک لے جا پورا جہان تیر ہے لیکن وہ تیرے قابل نہیں تو تے مردے میدانے بہادریں جنگ جویں وہ تے جمدہ بیمارے لاغرے کمزورے کے مطلب اسے کہ تیرے قابل نہیں مر کے آپ ٹردے تیجے بچے ہیں فرمائے دن بیماری کیے ادھا طبی بلائے نہیں کس نے سمجھ نہیں آئی فرمائے دن کوئی نشانی یاد ہے جم کے آئی تک راج کے اس چارہ نہیں کھا دا حیوان دی صفت سبزیل نسد ہے او فصلہ جان دے ہی نہیں کدھر جان دے ہی دا رید دیٹی بے انتہلی یاد ہے نشانی یاد ہے صدقے 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 ناؤ دا مرتجز فرمائے ایک آخری نشانی داس دن وچ پانی کتنی باری پین دے ادھا یالی دن اچھ نہیں ترے ترے چار چار دن آباد کدھی کدھی فرمائے دن فیر اوہ یہ سچی پوچھے تے آئے اسے دی خاطران اوہ سالی امانت ہے اوہ سالی واپس کر دے یہ آلی لے جاؤ کتھے یاد ہے ایسی کدھی رسہ پوائے ہی نہیں ٹبیاں رید دیاں مچران دا علی چلے گئے انویک ہے ادھا بچپن ہے بلکل ہالی ادھا لانچ ہے کدھی بھجی دا اس ٹبیتے گوڑی کدھی اس ٹبیتے گوڑی امیر المومنین اس نویک ہے اس مولا متقیان نویک ہے جوہ مسافر نو منزل ملے بھٹکے نو رستہ ملے مریض نو تبیم ملے بھجی دا امیر المومنین دے قدمین تے آکے مورکیا پہلی گل جڑی علی پہلی ملقات اچھ گیتی اس بچے دی کڑتے ید اللہی حد پھیر کے فرمے دینے کربلا دورے پانی آج ہی چھوڑ دیتے ہیں آفرین تیری حائے تو صدقے تیری حائے تو صدقے تیری حائے تو صدقے ہتے دورے کربلا تم آج ہی چھوڑ دیتے ہیں اس ماں پتر نو مجلی اور مرتجز نو لے کے مدینہ اے بنو حاش حمد اپنا استبل جنگجون مرد میدان نے اپنے استبل سعداد دے استبل ہی چھوڑ دن بہ دن نے گھوڑا ٹھیک ہو رہے تندرست ہو رہے چھے ہجری دا واقے ایدھو میرے بادشاہ حسین دا بچپن دولہ سراج بیٹھے رازِ خدا میرا حسین فرمیں دے نانا بابا آج میں گھوڑ سواری کر لے آو بیٹا اپنا استبل ہے گھوڑا انتخاب کرو حسین دی نگاہ کے انتخاب مرتجز درو گے فرمیں نانا ایستے نبی علین ویکی علین نبین فرمیں حسین گھوڑا بدلو کیوں نانا آجے حیلک نہیں سوار دا آن چاڑے بچپن ہے جے ایدھو تبانہ نہیں بیٹا اور جے گھوڑے نے ایدھو زین تھی آجتا کہ جے بیٹھے ہی کوئی نہیں تھڑا صاحب ہر کا دن حسین بند ایو تھے جتے کوئی نہ بیٹھا میں ایدھو تبانگا نبی علین ویکی نے یالی رکھو زین جیدھو توحید نہیں موڑ دی جیدھو خدا نہیں موڑ دا رکھ دیو زین زین رکھ کے نانا مرتجز دے سجے کھلو گیا بابا مرتجز دے کھبے کھلو گیا آؤ حسین چڑھو دوے سلطان بادشاندی مرضی یہ جیڑے پاسوں آئے گا نا اسی چاہ کے حسین وزین تے بٹھا دیا گا اللہ اکبال حسین کون ہے تردے تردے مرتجز دے سامنے رکھنے نانا بابے نوے کے فرمین دے نہیں نانا میں نو چڑھائے جیڑا میرا توڑ دا سنگ کیوں آفرین بھائی آفرین بلوالالہ آج تے تسی چڑھا لوگے کل کون چڑھائے گا اس مرتجز دے پیشانے تے ایک نشان دا دے انہیں تے ساتھ رکھا گھوڑے گردن چھکائی بادشاہ حسین ہاتھ رکھا فرمائے سنگتی توں یہ توڑ دا میرا آج بھی آپ چڑھا نہیں کل بھی آپ چڑھا نہیں آج تے چڑھانگے کل کون چڑھائے گا روندے سلطان پچھے ہٹے ایک منزل دے دو مسافر تنہا رہ گئے مرتجز اور حسین قریب آئے نے نان اور بابا پیوے دیان اس جنور نے پہلی واری گولڈی زمین تے لائی اکثر شبیہ گولڈی لاندیا نے اس مرتجز دی سنت ہے اگلے پیر ٹیکے نے گردن موڑ کے پچھاں دیکھے آج بادشاہ نہیں بیسا کتے پھر اس پاسہ لائے ہنک ماری اپنی بھی زبانی شہد پیادائی ہونتے چاڑیا شبیہ ریدی کڑھتے بیٹھے بڑا سنبل کے بڑا سنبل کے اٹھے آ کہ بادشاہ گرنا جہاں اٹھ دے نوے کے نانے اور بابے دے دلی چھو دعاوانے کے لیے انہی خیال کریں اس دا اے بڑا ناظر نہ پھلے آگدی طرح مدینہ خبر پھیل گی سیدان دے استبلیج کوئی بچہ جانوار گھوڑے حسین دا شکی بے کے حسینو چلانے اے خبر تردی تردی سیدہ ماں زہرہ کول پہنچے ممتہ تڑپ گئی فرمے میرے پتر نال کوئی جانوار وفا کر دے اس جانوار نو لیاؤ لہلی جے اسمت تک گھوڑا لے اندھا گیا مادن اسمت حجاب قدرت اس گھوڑی نواغن چھو پکڑ کی اپنے ویڑے چلے فرمے لے گھوڑا او دروازے جت ہوں جبریل قدی بغیر اجازت اندھا میں تیرے نبی پیغمبر دی بیٹے یہاں میں اپنے ویڑے تن پتے کیوں اندھا ہے تو میرے حسین دا عاشق ہے میں ماں میں بیکھنا چاہنا ہی ہاں تو میرے حسین او کی میں چلانا ہے ایک ورے پھر گوڑی لائے اتھے دو جی گوڑی لائی میں صدقے ہو پاو ماں پہ ویڑی یہ پھر پاسہ لائے میں رکنا چاہنا بلوالا لے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں تو مٹیاں تے بے کے عرش نشہینے تو مقدران دا سکندر ہے میں خوش آمد کراں میں امام زمانہ دا مجرمہ میں ریالیٹی پڑھ رہا تو عام نہیں تو خاص ہے تو مرضی نال دنیا تے نہیں آیا تو کسے بہین دی حسرت پوری کرنا ہے دیکھ اس بہین دے بدے حتھیں دی دعائیں جیڑی یارہ محرم سکھ دی ٹور گئی ہے کوئی تے ہووے جڑا میرے حسین رووے اس دو وڈا تیرا کے مقدر ہو سکدہ ہے جی سمانو پتر دے زلجنان نال اتنا پیار ہے اس مانو پتر دے ازادار نال کوئی پیار نہیں تو تھوڑا جی اپنے آپ لو سنبھال اپنے آپ لو پہچان توش آزادی دا منظور نظر ہے تیرے واسدے نبی دی بیٹی دعا کر دی سنبھل کے اٹھے اے ماں ویدی رہی اٹھ کے تورن لگائے نبی دی بیٹی حجرے چلی گئی ہے واپس آئیے تطحیر علی چادر اچھدانے لائے بسم اللہ میرے پتر دی سواری کھا اس واسدہ اترام کیتا کرو اسنو پیغمبر دی بیٹی اپنی چادر اچھ دانا کھوا ہے یہ سکھا بند کر کے دانا کھا دے کھا بیٹھے تھے فرمائے اوہ چادری جنہوں نبی یہاں ہتھ نہیں لائے فرشتے دی جرت نہیں نوہ ہتھ لائے میں رسول اللہ دی دی اتن دانا کھوا ہے میرے بابے دی دین اچھ اجرتے منگا اجرت تو کھا چکے ہیں دانا ہی دے چھ اجرت دیں گا اپنی حیوانی زبانی ترنے سیدہ میں کے دے سکنا مجبور حیوانا فرمائے آدل بابا دی آدلہ بیٹی ہیں جی رہا تیرے بس ہی چھو مانگا گی جی حکم کرو میں جان لائے دیا گا فرمائے بس میری چادر یاد رکھی اسنو نہ بھولیں ادھی اجرت اتنیا جتھے میرا قلہ رہ گیا میرے نتنہا نہ چھو گھوڑا میری چادر دا خیال کری بڑا اوکھا چکیاں پی پی پا لے میں بڑے نازہ نال پا لے میرے پتر دا بڑا خیال کری پہلی گھوڑی مدینہ استبل اچھ لائی دوجی گھوڑی سیدہ دے ویڑے لائی تیسری گھوڑی سنو تے میں دعا دے سینو سنیاو تیسری گھوڑی نہرِ الکمان مسجدِ سائبو زبان دا محرمو سلے گھوڑی لائیے جدن بھجڑے گھوڑے دی زین تو زہرہ دا پتر جنے آئے تیرے میرے بقیات اللہ امام فرمے دن میرا سلام میرے اصدا دے تے جڑا بھجڑے گھوڑے توں سجے رخصار دے بھار جنے جدن میں پہلی واری کربلا آگیا ہوں تقریباً کلومیٹر راؤنڈ آباؤٹ دورِ مسجدِ سہبو زمان مظلومِ کربلا آو دی کبر تو ہار زہرواستے دو رکت نماز حدیعہ امامِ زمانہ پڑے میمی پڑی آئی میں پوچھے اپنے سالار توں اے زری نہیں اے مسجد اتھے کیوں اے انہاں کے بارویں دیئے اتھے کیوں اے فرمایا دادے دی زواری تے جدن میں آنڈ 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 اتھے بے کے رات رون دے آنڈ سرورت نائے رون دے اتھوں ٹور کے دادے کو لینج میں دے آنڈ جو میں دو سال دا بچہ کونیاں دے بار اس دور دیشیاں پوچھا اتھے کیوں لاندے ہو فرمایا یہ جگہ جتھوں بھجدے گھوڑے تلتا تو رونا اے تیمہ تیرے گریے دسا مال لے کیا اس دور دیشیاں بکیا تو اللہ کل پوچھا اتھوں لے کے اتھو تائیں کیویں گیا ڈائیں مار کے رو کیا دن کیویں دساں اتھو لے کے اتھو تائیں شمر والا چوبکڑ کے لے ہار قدم تھی آدائی اتاس اتھاس میرا چھوڑا میں نالا کوئی نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان بسم اللہ میں صد کے ہوں ستارویں قدم تھی جا کے پتہ لگ اس میری زین خالی ہے اپنے آپ انوادہ کتھیں ٹور گئے ہیں ہون چادر یاد کر ہیوان بھی آئی تسا بھی آئی زخمی بھی آئی انہاں قدمہ تھی مڑے ہیں کتھیں گیا زہرادی امانت نظر نہیں ہے ستاراں قدم آگے چلا گیا ہے واپس مڑے ہیں تلواراں تے تلواراں نیزیاں تے نیزیاں مارو مارو دیاں سلاوہ شورو گھل لائی بھجدائے ہیں مسلمان مریندیاں نے گھوڑا کسن سمہ نال کسن مون نال ہٹایا ہے یادن فوجیاں ہٹیاں نے تیسری گھوڑی ہن لائیے سپڑا مو حسین دے کن اللہ کیا دے او زہرادہ اکو رہ گیا بچنا پچھنایاں گلتی میری دلتھیں یا اپنی مردی نال سید آدھے تیری گلتی کوئی نہیں نانے نال اتھوں دے لان لوادہ کی تے آدھے میں تیرے امیری دے مزائی تو واقفان کھیڑیں تے مادی جھولی پرین تے نانے دے مونڈے سمیتے جبریل پر اس تو تے تھلکہ دی تیرا قدم نہیں آیا ایک اڑی جگہ پسند کر لیا سیدی آدھے یہ گھوڑا رادیاں گلانے دخل نہ دے اے جگہ جبریل پر تو زیادہ قیمتی ہے امام آدھے میں تو کے جانے ہو جگہ جتھے اتی رات میری اممہ والا نال وہ ہاریاں دیں دی آئی آدھی آئی کل میرے زخمی جھنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان مطہ کوئی سنگ رہے دعوے میرے حسین بے زخم دکھائے اتھے گوڑی ولایا اتھے پاسا ولایا اے تری جی گوڑی اتھا ہی مقان لگا ادلہ چڑیا پاسا ولایا کیوں چڑے نے آدھے مگروزا کیڑا کرزا یاد ہے یاد ہے شہر مدینہ چھے ہجری یاد ہے تیری امام میں نے بیڑے لے گئی آئی چادر کھڑا کہ میرے گل بھائی پا کیا کس چادر لواستے میرے انتنہانہ چھوڑی اوکھا سوکھا اکوری میری کنڈ تے بو نو لکھا چوتن مدینہ پہنچاوا کی تیری مادی چادر تے دانا نہیں کھا دا شبیرہ دینے تون لے ویسے امام پچھنے آ پائیں زینب کتے چھوڑا ہے فرمی دین میں امام کول نہیں مجھنا گھوڑا دے پھر میں نانے محمدی کا برتے فرمی نانا رتو کا نبیانو لال لائے کے جنگلہ چاہو ہے آ دے جے نانے کول نہیں اے نجا فٹر میں باب کول پہنچاوا جیڑا مات میمہ دی جولی چوشی ہے شبیر دی آواز اے نانے کول نباب کول نما کول گھنوانی لاش علی اکبر دے جیندی ہون ماں سلاندی بھئیے ہو جینو سال اچارا اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی میں صد کیوں بس اکوین اور سنو سیدہ دا گھوڑا میں راضی ہوں تو ٹھوڑ جا قیامت تک تیرا میرا وعد ہے تو میرے نال وفاد انتہا کی تھی امتی مریندین تو میرے نال وفاد کی تھی پانی میرا بند ہے تو میری محبت چھوڑے تیر میرے اپنے بدن چلے نہیں میں سیدہ دا بیٹا میں اللہ دا ادھار نہیں رکھلا میں نانے دا نہیں رکھلا تو ہیوانے میں تیرا ادھار نہیں رکھنا جاٹے بیچ زہرادہ سچا پتر تیرا نال وعد آپ یا کر دائیں قیامتیں شہادت میری پڑی سی شبیح تیری بڑھ سی اولاد میری ہو سی عزت تیری ہو سی دھیا میری ہو سن وال کھلے ہو سن دا محرم میرے نسل دیا سیدہ دیا تیرے کل پچھ دیا را سن کی تھی لہا ہے اور دسا کسے پانی پھوائے یا کوئی ہر میں دن گھوڑا میری موق گئی ہے کسے طریقے بے میں بینہ کول پہنچاوا سیدہ دلے بیٹھا میری موق گئی ہے تیتوں والوانج خیمانگا تیتوں اے پاگ دستار ہمانت ہی وانج دے میں آون بلوالا لیا دھیا نال بڑا پیار کی دکھرو اوکھا ویلائی سید مدھی آدے رو رو کے پیادے نے ہکو گلدہ خیال کریں جی میں مائلہ تھا اینجن نہیں دسنا میری بے وادی کو برا کو آکھیں نہ لے را مولا کوئی ہور ڈیوٹی فرمائے دے نہا اے پاگ اے میری سجاد نو مانا گئی آکھیں بابا مارا گئی اے امام مدھی پاگ گئی ان پھوپیوں تیرے حوالے اوہ میری سکیم نہیں ان لے کے خیمیں ٹور جائیں اے دے مولا ہور کوئی ڈیوٹی فرمائے انہیں میں قتل ہو سا میرا خون اپنی پیشانی تلالیں ہے مولا فرمائے نلا تو میرا گواہ بڑھ لے کردہ مظلوم زہرہ دا پتل میدانِ ماشر حسین دے چشم دید گواہ دو سن ایک پاسے چونسا لاندھی دیو سی ایک پاسے ذل جلاؤ سی دے مولا گواہی کے سنو دینی فرمائے نشانی ساڑے قائم نو دسین ہے مولا آنگے فرمائے میری مظلومیت دا بدلہ لہن آئے تے مولا میں فرمائے تو فراتی چھال مار سے تو غیبوں سے اتھو تک علماء جان دے لکھے ہویا ہے لیکن جنہی کتاب اچھ میں پڑے شاہ مجالس المنتظری سرکار جافر زمان لکھے اوہ لکھ دینے گھوڑا آج بھی زندہ ہے مکہ دے پہاڑیں چک گارے گارے عطیق اس گار دا پتھر نال مو باندے بہک میں امام گھوڑا زلجناب مکہ دیا پہاڑا چھے چودہ سو سال ہو گئے بیٹھا نہیں کھلو گئے تو مسلیاں تے دعا کر رہے چودہ سو سال ہو گئے کدی سجا پیر کدی خبا چاکا دے جلدی آمین کھا مکی میں ماریا دعا مانگو بھلوالا لیا شلق قائم جلدی ظہور ہوئے بے بھلا دی چھتے آسان پتھر غاربو اٹسی ای او زلجنا ہن کا ماردہ بہن کسی ڈھلی اوئی زینو سی ٹوٹیاں یا وادہ ہو سن بدن چتی رو سن اپنی کڑ بیٹھلا دی دیوار نالا کیا سی لیا میں اٹھے لے چلا جتے بہنہ وے دنیا رہے یا میرا مریدہ رہے آمین تینوں جگہ وے کھاوا جتے پیوں مریدہ رہے چو سال نہ دی دی آئی رو رو کیا دی رہیے ہاتھ کن میرے پیو دیاں ظلفہ جو باشندہ کام جفادہ کان خالی ہوئے لانت اللہ علیہ عادائہم اجمعین ملعونین من یوم نحازہ الہ یوم دین سیالم اللذین ظلم ایامن کالبین یا انکالبون الہی کلی لبادت قبول فرما اس مجلسی ازادہ سواب ذکر سیدو شہدادہ سواب نظورو ہدایات وامو نظوردہ سواب حقے چہاردہ معصومین بانی مجلس دے تمام مرہومین تک پہنچا درجات میرے اللہ مزید بلند فرما میدان ما شریچ عالم غربت شفاعت سیدہ زہرہ نصی فرما میرا مالک بقیت اللہ امام دجلدی ظہور فرما مات